ویلکم ٹیلش بیکسٹری اینڈ فوڈز آج میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں کریم پف کی ریسپی جسے ہم بنائیں گے ویداؤڈ اینی مکسر اور بیٹر آپ بھی گھر پر فیکٹ کریم پف بنا سکتے ہیں بس آپ کو صحیح طریقہ اور کونٹیٹیز معلوم ہو تو الگ الگ شیپ کے پف بنا سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے یہ الگ پف جو بنایا ہے وہ نوزل یوز کر کے بنایا ہے تو اس کی شیپ الگ ہے اور اگر آپ نوزل یوز نہیں کریں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے بنیں گے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں پانی ڈالیں گے پانی یہاں پہ لے لیا ہے میں نے 200 ریمل اس میں ڈالیں گے یونی پف 80 گرامز یا بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی نہیں اتنی دیر پکائیں گے کہ یونی پف اس میں ملٹ ہو جائے اور ایک بوائل بھی آ جائے اب یہاں پہ یلو فوٹ کلر ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا یہ بلکل آپشنل ہے بزار میں جو کریم پف ملتے ہیں اس میں ڈالا ہوا ہوتا ہے کلر اسی لئے میں نے ڈالا ہے یہاں پہ مکسچر میں بھی اچھا بوائل آ چکا ہے یہاں پہ میں نے میدہ لیا ہے میدہ ڈالیں گے ون پینچ آف سالٹ میدہ یہاں پہ لے لیا ہے میدہ اور نمک ڈال دینا ہے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے سارے لمز گھٹلیاں اچھے طریقے سے اسی طریقے سے ہم نے اس میں مکس کر دینی ہے سفید سفید گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے اور اس کو دو منٹ پکائیں گے اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کو شفٹ کرتے ہیں ایک بال میں ہم نے فلیم پہ ہی میدے کو مکس کیا اور پکایا دو منٹ تک تاکہ اس میں وارٹر کنٹنٹ کم ہو جائے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اس کے بعد اس groundے انڈ緣ی چار لیکن ایک ایک کر کے ایک انڈرے ڈالیں گے مکس کریں گے اس لانے ایک جان ہو جائے إلieltہ الگ안دہ ایک جیسے اس رعے اچھے طریقے سے مک کر دیا ہے اب dialیں گے اس مے دوسرا offensive شائع 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 ش اگر ایک بڑھائیں گے تو یہ تھوڑا سا سوفٹ ہوگا لیکن زیادہ سوفٹ نہیں ہوگا اچھا خاصا ہارڈ ہی رہتا ہے اور ہارڈ ہی ہونا چاہیے اگر یہ زیادہ سوفٹ ہوگا تو اوون میں جاکی اچھے سے پھولیں گے نہیں سارے انٹیں ہمارے ڈل چکے ہیں مکس ہو چکے ہیں اور اب میں نے آپ میں وکسر لے لیا اسے اس کو تھوڑا سا میں مکس کروں گی تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائیں اگر آپ کے پاس فکسر نہیں ہے تو آپ سپیچولا سے یا کسی چمت سے یا کانٹے سے بھی اچھے سے اس کو مکس کر سکتے ہیں اس سے بھی مکس ہو کے بلکل اچھا کام کرے گا تو ہمارا بیٹر بلکل ایسا ہونا چاہیے سٹکی اور تھوڑا ہارڈ جب ہم اس کو مکس کریں تو تھوڑا سا ہارڈ ہونا چاہیے یہاں پہ ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم ڈالیں گے پائپنگ بیگ میں پائپنگ بیگ میں آپ کو ہی نوزل لگا کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور بینہ نوزل کے بھی پائپنگ بیگ میں ڈال کے ہم اس سے اچھی سی شیپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں پائپنگ بیگ میں ڈال دیا ہے میں نے کافی سارہ بیٹر یہاں پہ بیکنگ ٹرے کو جسٹ میں نے ڈسٹ کیا ہے نہ آئل لگایا ہے نہ بٹر پیپر اور اس طریقے سے اگر آپ نوزل یوز کر رہے ہیں تو ہاتھ کو اس طریقے سے گول گھوماتے ہیں جیسے ہم کیکس پہ بناتے ہیں اسی طریقے سے ہاتھ کو گول گھومائیں گے تو بلکل اس طریقے سے ڈیزائن بن جائے گا اور ٹرے میں جب ہم اسے بنائیں گے تو دور دور بنانے کیونکہ یہ پھول کے بڑے ہو جاتے ہیں اس لیے سپیس رکھیں بیچ میں چار انڈوں کے مٹیریل سے ٹوٹل پندرہ پف بنے ہیں باقی میں نے دوسری ٹرے میں بنا لیا ہے اب انہیں بیک کرتے ہیں پری ہٹ کریں گے اوون کو ٹو فٹی سنٹی گریٹ اور پف کو بیک کریں گے ٹو ہنڈرڈ سنٹی گریٹ پہ تھرٹی منٹس کے لیے اور یہاں ہمارے پف بیک ہو کر آ گئے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے نوزل یوز کیا تھا تو ہمارے پف کی شیپ ایسی آئی ہے نوزل یوز نہیں کریں گے تو ایسی شیپ آئی گی تو یہاں کو جو شیپ پسند آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کریم لے لی ہے اور اس کو ایک پائپنگ بیک میں ڈالا ہے اور نوزل یوز نہیں کیا ہے یہاں پہ پف کے سائٹ پہ ہم سراخ کریں گے کسی بھی نوکلی چیز سے یہاں پہ میں نے سیزر لے لی اسے اس میں سراخ کیا ہے اور اس طریقے سے دیکھیں بینہ نوزل کے ہم پائپنگ بیک ڈالیں گے اور اس میں کریم بھر گئی اور پہ اوپر سے ایکسٹرا کریم ساف کر دیں اب دوسرا بھی اسی طریقے سے ہم اس کے اندر کریم فل کریں گے پہلے میں نے اس کے اندر ہول کیا ہے اور پھر اس کے اندر کریم کی فلنگ کر دی ہے اور یہ فل ہو گئے اسی طریقے سے سارے کریم پف کو ہم فل کر لیں گے اور ٹاپ پہ اس کے ڈال رہی ہوں میں چاکلیٹ ساوس یا چاکلیٹ گیناش بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگ اس کے اوپر آئسنگ شوگر ڈالتے ہیں پاورڈر شوگر جو ہوتی ہے تو جس طرح آپ کو پسند تو اس طرح آپ اس کو سرف کریں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ یہ کریم پف ٹرائے کرتے ہیں تو اپنا فیڈبیک ہمیں دینا نہ بھولیں اب پف کو کٹ کرتے ہیں تو اوپر سے یہ اچھے کرسپی ہیں جب میں نے ان کو کٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اس کے کرمز جھڑے ہیں تو یہ کرسپی ہیں تو کرمز جھڑتے ہیں اور اندر سے بھی بلکل ہولو ہیں تو ضرور ٹرائے کریں یہ زبردستی پف ملتے ہیں آپ سے کسی اور زبردستی ریسپی کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال